بسم اللہ الرحمن الرحیم اوبالیں گے اس کے لئے میں پانی بائل کروں گی یہ دیکھیں چولہ میں نے جلا دیا تھا اوپر اب ہم نے پانی بائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہے چولہ میں نے جلا لیا ہے ادھر ہم کڑاہی میں آئل شامل کر دیں گے ایک کپ کے قریب آئل ہم شامل کریں گے آئل ہمارا گرم ہو جکا ہے اس میں موٹی لیچی اور دالچینی ہم شامل کر دیں گے اس پیاز شامل کر دیتے ہیں دو میڈیم سائز کی میرے پاس پیاز تھی اس کو میں نے کٹ کے اس میں شامل کر دی گیا ہے اس کو ہلکا سا براؤن کریں گے زیادہ نہیں کریں گے ہلکا سا براؤن سوٹے کریں گے پانی ہمارا گرم ہو جکا ہے اس میں کچھنال شامل کر دیتے ہیں کچھ لوگ نہیں بھی اس کو مطلب وائل کرتے ہیں میں وائل کروں گی کیونکہ بچے جو ہیں وہ پساندہ ایسے کرتے ہیں اس میں تھوڑی ایسے کرواہٹ سی ہوتی ہے وہ اس سے نکل جائے گی صرف پانچ منٹ کے لیے اس کو میں وائل کروں گی اور پھر اس کو چھننی میں نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز ہمارا ہو چکا ہے جتنا ہمیں چاہئے تھا اتنا ہم نے براؤن کر لی گیا اب اس میں ہم گوشت شامل کر دیں گے یہ دیکھیں گوشت شامل کر دیں گے اب گوشت کو ہم اچھی طرح سے بھونیں گے گوشت کو بھونتے ہیں تھوڑا سا ہم اس میں زیرا شامل کریں گے گوشت میں گوشت کو اچھی طرح سے بھوننا کریں جلکل بھی جلد بازی نہیں کیا کریں گوشت کو جتنا اچھے طریقے سے ہم بھون سکتے ہیں اتنا بھوننا چاہئے اس کا ٹیسٹ پھر اچھا آتا ہے اور اس میں سے سمیل بھی نہیں آتی میں نے تھوڑا سا اس میں زیرا شامل کیا ہے اس سے بھی اس کا جو ہے بہت اچھی سے خوشبو آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے دیکھیں گوشت ہمارا اچھے طریقے سے بھون رہا ہے میرے جو بھی بہن بھائی اور میرے بیٹنگاں بیٹے بچنگاں بچے میرے چینل کو میری ویڈیو دیکھتے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں اور شیئر کر دیا کریں اس میں ادرک لسن شامل کر دیتے ہیں یہ ایک ایک چمچ تھا میرے پاس ایک ایک چمچ ہے ادرک اور لسن یہ ہم نے شامل کر دی گیا یہ کچنال کی جو سبزی ہے اس کو کلنگاں بھی بولتے ہیں یہ کچنال کی سبزی جو ہے بہت مزے دار اور تیسٹی بنتی ہے اس کا دوسری سبزیوں سے ایک لائدہ ہی تیسٹ ہوتا ہے یہ آپ ضرور بنا کے کھایا کریں یہ دس بیس دن کے لیے آتی ہے تھوڑے سے سیزن کے لیے پھر ختم ہو جاتا ہے اس کا سیزن یہ زیادہ تر صوبہ پنجاب میں پائی جاتی ہے کئی زلوں میں یہ نہیں پائی جاتی اور نہیں ہوتی اس لیے آپ نے یہ ضرور بنا کے گوشت میں آپ بنا کے کھائیں بہت مزے کی لگتی ہے میری آپ سے چھوٹی سی ایک ریکویسٹ ہے میرے بیٹگاں بیٹے بہن بھائی جو میری جو ہے ویڈیو دیکھتے ہیں میری چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے میری ویڈیو لائک کر دیا کریں چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور شیئر کر دیا کریں چینل کو ایک وائل آگیا ہے پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو وائل کرنے کے لیے رکھا تھا چولے کے اوپر یہ بہت اچھے طریقے سے ہو گئی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں تھوڑی سی اس کی جو ڈنڈی ہے نا وہ سخت ہوتی ہے تو پھر کھانے میں تھوڑا وہ ہوتا ہے اس لیے میں نے اس کو یہ اچھے طریقے سے گال چکی ہے تو اب اس کا مللہ الرحمن رہی چھنی میں میں نے پانی نکال لیا بسم اللہ الرحمن رہی چکن میں ٹماٹر شامل کر دیتے ہیں دو بڑے سائز کے میرے پاس ٹماٹر تھے ان کو میں نے ایسے رنگ شیب میں کاٹ لیا تھا اب اس کو اچھی طرح سے ٹماٹروں کو بھی ہم مکس کریں گے بھون لیں گے بسم اللہ الرحمن رہی دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے ہمارا جو چکن ہے وہ بھون چکا ہے اس میں ہم سپائسی مسالے شامل کریں گے میرے پاس یہ سبز والی میرے چاہ یہ شامل کر دیں گے نمک شامل کریں گے ایک چمچ نمک شامل کریں گے ایک چمچ میرے پاس حلدی ہے شامل کر دیتے ہیں اور ایک ہی چھوٹا چمچ کوٹی ہوئی لال مرچ شامل کر دیتے ہیں اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے یہ ایک چمچ میرے پاس سوکا دھنیا ہے میں تلی میں ایسے مل کے کرش کر کے تو یہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے آپ کی بہت آئی ہے یہ ہی شامل کر دیتے ہیں دو چمچ میرے پاس دہی تھی یہ شامل کر دیتے ہیں اس میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا اور بھون لیتے ہیں کچھنال جو ہے بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی سبزی ہے آپ نے ضرور بنانی ہے اور پھر مجھے کمنٹ کر کے بتاگئے گا کہ کیسی بنی تھی بہت اچھی کشبو آ رہی ہے اس میں کچھنال شامل کر دیتے ہیں کچھنال میں نے شامل کر دیا ہے اچھی طرح سے پھر بھون لیتے ہیں اس کو بہت اچھی کشبو آ رہی ہے دیکھیں ماشاءاللہ میرے اللہ کی شام دیکھیں کہ کیسی کیسی چیزوں سے اس نے ہمیں نوازا ہے ہر چیز جو ہے وہ ایک سے ایک بھڑ کے ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی کشبو بھی آ رہی ہے میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے دکھا دوں بسم اللہ الرحمن رہی تھوڑا سا اس میں میں پانی شامل کرنے لگی یہ دیکھیں چھوٹی آدھی کٹوری ہے یہ شامل کر دیں گے کہ اچھی طرح سے یہ گال جائے جو ہے کچھنال ہماری اس کو تھوڑا سا ایسے ہلا دیکھتے ہیں مکس کر لیتے ہیں اور پھر اس کو ڈھاپ دیتے ہیں میں اس کو ڈھاپنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن ایسے کور کر دیتے ہیں پانچ منٹ کے بعد پھر میں اس کو دیکھتے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکھتے ہیں کہ ہماری کچھنال جو ہے وہ کہاں تک پہنچ چکی ہے ماشاء اللہ سے اس کا کلر دیکھیں اور دیکھیں کہ یہ اچھی طرح سے بھون رہی ہے اس تک گھی چھوڑ رہا ہے ہمارا جو ہے نا سبزی یہ گھی چھوڑ رہی ہے ایسے ہی آپ نے بلکل بنانی ہے جیسے میں بنا رہی ہوں اسی طریقے سے بنائیے گا تو بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور یہ سمجھیں کہ ایک توفہ ہے توفہ کے طور پر ہی آتی ہے تھوڑی دیر کے لیے پھر ختم ہو جاتی ہے سبز میرچ شامل کر دیتی ہیں ایسے کاٹ کے میں نے سبز میرچ شامل کر دیا سبز دھنگا ہم اس میں شامل نہیں کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں تو شامل کر سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اچھے دھے بس دو منٹ کے لیے اس کو بھون گی پھر یہ ہماری کچھنال جو ہے تیار ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی ماشاء اللہ سے خالان ہمارا تیار ہو چکا ہے کچھنال جو ہے وہ ہماری پک چکی ہے اب اس کو ہم ڈیش اوٹ کرنے لگیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم ڈیش اوٹ کرتے ہیں ماشاء اللہ سے بہت اچھی خشبو آ رہی ہے آپ بھی ضرور بنائیے گا ایک دفعہ آپ نے یہ ضرور بنانی ہے اور آپ انشاء اللہ سے آپ کہیں گے کہ بہت اچھی یہ کچھنال جو ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اور بہت ٹیسٹی سبزی ہے آپ انشاء اللہ تعریف کرتے ماشاء اللہ سے میں نے ڈیش اوٹ کر دی ہے دیکھیں کچھنال کی سبزی ہماری بہت اچھے طریقے سے بنی ہے مید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی کل پھر ملیں گے جی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بتا ہوں کچھنال